تو میں وہ بات کہنا چاہتا اسمبلی میں کافی در کھڑے رہے مولانا اباکی علماء فضو حسین آمد دوسرے تھے میں نے کہا مولانا ایک بات آپ کو بتاؤں میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہہ لگے کیسے اور الحمدللہ احترام عزت یہ ہے ہمارے وہ بڑے ہیں احترام عزت ہر چیز ہے اختلاف رائے ہو سکتا ہے وہ ہم کرتے ہیں وہ ہمارا ہے میں نے کہا ایک بات ہے میں نے آپ کو ووڈ نہیں دیا تھا نا تو پورے پاکستان میں انہوں نے کہا جناب طالبان کے دشمنوں کو ووڈ دے دیا اور جناب پرویز امریکہ کے ٹوٹوں کو ووڈ دے دیا غداروں کو ووڈ دے دیا میں نے کہا آپ نے بڑی میربانی کی کہ میں نے ایک ووڈ دیا تھا مسلم لی کاف کو توفان بتمیزی کھڑا ہو گیا تھا آپ نے پچیس ووڈ دے دیا کاف لی کو میری جانی چھوٹ گئی آپ نے بلوجستان میں ووڈ دے دیے اب میں نے کہا مجھ سے کوئی نہیں پوچھتا اگر کوئی بولا بڑھکا مجھ سے پوچھ ہی دے کہ ووڈ تو میں کہتا ہوں میں نے تو ایک دیا ہے انہوں نے پچیس دیئے اب مجھ پر کیا بولا ہے میں نے کہا آپ کی بڑی میر پانی ہے کہنے لگے نہیں نہیں وہ تو وات دے دی فرمان لگے کہ وہ تو شاسی فیصل ہے میں نے کہا میں بھی یہی کہتا ہوں کہ سیاست کو سیاست تک رکھو حق باطل کی جنگ نہ بناو حق باطل کی جنگ نہ بناو ہم بھی یہی کہتے ہیں مفاہمت کا راستہ اپنے اپنے مذاکرات ہیں آپ کے کامیاب نہیں ہوئے ہمارے کامیاب ہو گئے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ بات ہی کیوں یہ ہم متحدہ والے حضرات ان میں سوائے ایک کے جس پہ لانت بہیتے ہیں بے شمار باقی سب کا احترام کرتے ہیں بے حد و حساب سیدھو اسی بات ہے باقی کا احترام ہے ہمارے لئے بہت احترام ہے مولانا فضل الرمان صاحب وہ مولانا سبیل اقصاب وہ ہم بڑا احترام کرتے ہیں ہم بے حرمتی تصور بھی نہیں کرتے اختلاف رہا ہے وہ ہمارا ہے جب تک کہنا کے لئے آپ نے غلط جماعت کا ساتھ دیا میں نے کہا جی مان لیا تسلیم کر لیا میں نے غلط جماعت کا ساتھ دیا بہت عدب بہت احترام کے بعد عرض ہے کہ آپ ایک عرصے سے ایک میں نے بد کا ساتھ دیا تو آپ بدترین کو ساتھ لیے پھر رہے ہیں آپ ایک عرصے سے بدترین جماعت کو ساتھ لیے پھر رہے ہیں آپ اس پہ بھیجیں لانت میں چھوڑاتا ہوں ان کو آؤ مل کر چلتے ہیں کوئی اگر آپ سے بات کرے نا اس کو کہو میں ایک کارکن ہوں عام سا عام سا میں کارکن ہوں مولانا عظم تارک نے جو کیا ہے میں ان کا ایک چانے والا ہوں لو میں سادہ کاغذ پر نہیں اسٹام پر لکھ کر دینے کو تیار ہوں تم ان کو چھوڑ دو ابھی تم چھوڑنے کا اعلان کرو گے تمہارے پین کی سیاہی خوشک نہیں ہوگی مولانا عظم تارک آپ کے ساتھ ہوں گے آپ لکھ کر دے دینا آپ کے کہنے پر جو کر لے آپ اس پر میرے طرح سے لبیک سمجھنا کہ جس اسٹیج پر غلام حسین نجفی جیسا لانتی ملون بیمان انسان جس نے اصحاب رسول رضوان اللہ علی مجمعین کے بارے میں جو غلیز زبان استعمال کی مجلسی کو بھی پڑا ہے توسی کو بھی پڑا ہے اور اسی طرح ان کے قلینے کو پڑا ہے خمینے کو پڑا ہے لیکن یقین جانے اس نجفی جیسا بد زبان میں نے نہیں پڑا ابھی تک کہ اتنا کوئی غلیز پیدا ہوا کیا دور آگیا ہے اس کو اسٹیج پر بٹھا کر اس کے صدقے سے ووٹ مانگے جائیں کم از کم ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس اسٹیج پر اس کی موجودگی میں آئیں یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہماری مجبوری ہے بھئی عدب کریں گے احترام کریں گے بے حرمتی نہیں کریں گے جبکہ غیرت کا تقاضی تو بہت کچھ ہے لیکن عدب احترام اس وقت تک اس اسٹیج پر نہیں جا سکتے جب تک اس اسٹیج کو اس سے پاک نہیں کیا جاتا کیوں ہم نہیں چاہتے کہ روز حشر یہ آواز جب آئے المرعو مامن احبا آدمی اسی کے ساتھ کھڑا ہو جائے جس سے ساتھ محبت کرتا تھا میں نہیں جانتا اس دن کیا جواب ہوگا بعض لوگوں کے پاس المرعو مامن احبا کھڑے ہو جاؤ خود بخود آنن فانن جس کے ساتھ جس کو دنیا میں محبت تھی وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ نہ معلوم کون کس کے ساتھ کھڑا ہوگا اللہ کرے گا انشاءاللہ ہم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوں انشاءاللہ ہم انشاءاللہ صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس لیے کہ ان سے زیادہ ہمیں اللہ کے رسولوں کے بعد ہمیں دنیا میں ان سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہے ماں باپ قربان ہے جان قربان ہے آپ نے جان قربان کرنے والوں کو بھی دیکھ لیا ہے اولاد قربان کرنے والوں کو بھی دیکھ لیا ہے ازادی قربان